افرا تفریح انتشار کا عالم ہمارے موشنگ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو بھی کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے واسل کی جانے بھی ایک مرتبہ پھر سے بڑھیں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا کام کہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے واسل ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا ابھی اس کی فنشنگ رہتی ہے جی بس فنشنگ آہستہ آہستہ وہ ایک رمبہ پروسیجر ہوتا ہے تو ابھی فرد وقت آج اتنی کروں تو بعد میں اس کی فنشنگ کروں گا ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بتائیں گے تھوڑا سا عرب سکر رہی تطمان و قروب جیسے ہی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ابن مقرآ احمد رہ رکھا ایجاد کیا وہ خط تھا تو ان کے بارے میں میں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے چھے خطوط چھے مختلف طرح کے خط ایجاد کیے تھے اور یہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر کسی اور فرد کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ جنہوں نے چھے خطوط ایجاد کیے اس کے بعد دو بڑے اور خطوط ہوئے ایک نستاریک ہے اور ایک دھیوانی ہے جو ترکی میں بنا نستاریک ایران اور اراک ان اراکوں میں جنب تو ابن مقرآ احمد رہ نے دو مرتبہ قرآن پاک بھی ریکھا تھا آپ ایسی کمار شخص تھی تھے مہار فرقیات خصوصی طور پر میتھمیٹیشن بھی تھے پولیٹیشن بھی تھے اور تین مرتبہ منسٹر بھی رہے تھے اور انہوں نے دو مرتبہ قرآن پاک بھی ریکھا لیکن مجھے رکھتا کہ بازکت ایسا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے اندر شاید یہ تھوڑا سا معاملہ ہے کہ جو عظیم ہستیاں ہوتی ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو بہت چھوٹی عمر میں یہ سمجھتا ہوں بڑی عمر میں انہوں نے پاہی 54 ایس کی عمر میں ہی ان کو جیل بھی دیا گیا تھا وہاں ان کا ہاتھ کار دیا گیا تھا تو جو دوسری مدبہ قرآن پاک رکھے تھے تو وہ مکمل نہیں کر پائے تھے وہ 29 میں پاک تک ہوا تھا آخری پاک نہیں رکھا جا سکا تھا تو وہ پھر بعد میں ابن ابواب تھے انہوں نے مکمل ہوا تھا تو اس طرح وہ دوسرا قرآن پاک مکمل ہوا تو وہیں پہ پھر ان کی ڈیتھ ہوگی عراق کے اندر بغداد میں اسی طرح تو بہت عظیم ہستی ہے ابن مکمل احمد طرح ہے اور ان کے خط کے اندر ایک کمال کی جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ فطرت اور کائنات جن اصوروں پر قائن ہے وہ اصور اب آکے ڈسکور ہو رہے ہیں نیوٹر نے جیسے ہمیں گرائیوٹی کا طور بتایا انہیں افریکشن کا پتا چلا کہ رگڑ کی قوت یہ ہوتی ہے اور سپیڈ آف لائٹ ڈریکشن آف لائٹ کا پتا چلا ہے تو یہ جو خط ہے اس کے اندر میں چاہوں گا اگر تھوڑا سا فوکس کریں اگر یہ صرف اس نون کو دیکھیں تو یہاں سے باریک ہے جیسے جیسے یہ نیچے آتا یہ موٹا ہو رہا ہے تھوڑا سا اور جیسے پھر یہ اوپر کو جاتا تو باریک ہونا شروع جاتا ہے تو گرائیوٹی یہی کہتی کہ جب چیز کو اوپر سے نیچے کو آتی ہے تو اس کا وزن بڑھتا ہے تو یہ گرائیوٹی کا صور اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کیا بات ہوا جو کہ انہوں نے نو سو بیس کے اندر یہ خط ایجات کیا تھا اور یہ ایٹین فورٹی ٹو کے اندر آکے نیوٹرن نے ہمیں گرائیوٹی کا لاغ بتایا تھا تو اسی طرح اور یہ اگر تاج دیکھیں تو یہ عرف کا ایک رستہ ہے اور تاج دوسری سمت سے جب آیا ساتھ یہ ختم ہو گیا تو فرکشن میں یہ بتاتی ہے کہ رگڑ کی جو قوت جب ایک جسم یا ایک کوئی بھی چیز ایک سمت میں ہوا اور دوسری کوئی اور سمت میں آگر سے ٹکرائے تو رگڑ کی قوت پیدا ہوگی کوئی ایک ختم ہو جاتی یا کم ہو جاتی اس کا وجود ختم ہو جاتا یا کم ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھئے ایسا ہوا تو یہ جو قوانین ہے جس پہ فطرت کھڑی ہے جس پہ کائنات کا وجود قائم ہے کائنات کے اندر توازن ہے وہ سارے کے سارے بنیادی جو چار قوانین ہیں یا چار قوتیں ہیں ان کا اطلاق اس خط پہ پورے طرح سے ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کا روحانی طور پہ کمال تھا معرفت تھی کہ انہوں نے جو چھے خط بنائے جس میں نسخ ہے توکی ہے رہان ہے محقق ہے اور سلس جو سب سے بڑا خط ہے اس کے اندر وہ قوانین بخوبی پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس میں فطرت کی ہی جماریات نہیں ہیں بلکہ روحانیت کا بھی تحصیل ہے کہ جب یہ ہمیں نہیں معلوم تھا اس سے پہلے یہ سارے قوانین ان کے خطوط میں شامل